بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر ٹو کلاس نائن میٹس کا تو ہمارے پاس ٹاپک ہے ریال نمبر ریال نمبر تو سٹوڈنٹس ریال نمبر کیا ہوتے ہیں ریال نمبر کو جاننے سے پہلے آپ کو ریشنل اور ایرشنل نمبر کو جاننا ہوگا تو ریشنل نمبر پہلے جانتے ہیں کہ ریشنل نمبر کیا ہوتے ہیں ریشنل نمبر اچھا تو دوز نمبر دوز نمبر دوز نمبر جانن بیریتن جانن بیریتن جانن بیریتن جانن بیریتن پی بی کیا ہوا پاہم جانن بیریتن سچ دیٹ نمبر پر ایکزمپل ہمارے پاس چار بٹا پانچ یہ ہمارے پاس ایک ریشنل نمبر ہے تو سٹوڈنٹس اس میں جو ہے پی چار ہے اور کیو جو ہے وہ پانچ ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ریشنل نمبر ہے اب اگر میں کیوں کو زیرو کروں یعنی یہاں پر میں پانچ کی جگہ زیرو لگا ہوں تو چار بٹے زیرو آئے اور چار بٹے زیرو جو ہے یہ انپینٹی کے مرابر آتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ پھر انپینٹی جو ہے ہمارے پاس ریشنل نمبر نہیں ہے اچھا اگر ہم پی کو زیرو کریں زیرو بٹا چار کریں یا زیرو بٹا پانچ کریں تو یہ جو ہے یہ زیرو کے مرابر آتا ہے تو یہ ہمارا پاس جو ہے زیرو یہ ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے جبکہ انپینٹی جو ہے ہم ریشنل نمبر میں ہم اس کو شمار نہیں کرتے ہیں تو وہ نمبر جو ہمارے پاس ہوتے ہیں پی بٹا کیوں شکل میں اور جو ہے یہاں پر ڈیرامینیٹر میں جو انسا ہوگا تو وہ زیرو کے برابر ہم نہیں لیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریشنل نمبر تو اچھا اب آپ کو ریشنل نمبر جو ہے آپ کو یاد رکھنے ہوگا کہ وہ سارے انسے جو ہم لکھتے ہیں کیا جو ہم سارے جو ہے پی بٹا کیوں کی شکل میں لکھتے ہیں تو آیا وہ سارے ریشنل نمبر ہوتے ہیں نہیں ریشنل نمبر کے لیے بھی جو ہے دو شرائط ہیں ایک ہے ہمارے پاس ترمینیٹنگ ڈیسیمل پریکشن ترمینیٹنگ ڈیسیمل پریکشن ترمینیٹنگ اچھا ترمینیٹنگ اس کا کیا مطلب ہے ترمینیٹنگ مطلب یہ ہے کہ ختم ہونا ڈیسیمل مین ہمارے پاس جو ہشاریاں ہوتا ہے اور پریکشن ہمارے پاس جس کو ہم بٹا کہتے ہیں یا کسر کہتے ہیں چار بٹا پانچ اس کو ہم پریکشن کہتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس اوپر والے انسہ ہوتا ہے اس کو ہم نامیریٹر کہتے ہیں اور نیچے والے کو ہم دیامینیٹر کہتے ہیں تو ترمینیٹنگ ڈیسیمل پریکشن کیا ہوتا ہے ایسا پریکشن جس کو اگر ہم ڈیوائٹ کر سیمپلیپائی کریں اور سیمپلیپیکیشن کے بعد جو ہمارے پاس اشاریے کے بعد ڈیسیمل کے بعد ہن سے ختم ہو جاتے ہیں تو ایسے پریکشن کو ہم ترمینیٹک ڈیسیمن پریکشن کہتے ہیں فارغزپر ہمارے پاس ہے پور بائی فائل تو سٹوڈنٹس اب آپ اس کو ڈیوائٹ کریں چار بٹا پانچ مین چار تکسٹی میں پانچ تو یہاں پر ہم زیرو لگائیں گے تو یہاں پر پوائنٹ آ جائے گا تو پائیو ایٹس آر پوٹی تو ہمارے پاس یہاں آ گیا زیرو پوائنٹ ایٹ تو سٹوڈنٹس آپ دیکھتے ہیں کہ اس پریکشن میں اشاری کے بعد ہمارے پاس ہن سے ختم ہوئے تو ایسے پریکشن کو ہم کہتے ہیں ترمینیٹنگ ڈیسیمن پریکشن تو ایک ہو گیا ترمینیٹنگ ڈیسیمن پریکشن جو پریکشن ہمارے پاس ترمینیٹنگ ہو اس کو ہم ریشنل نمبر کے کہیں گے دوسرا ہوتا ہے ری کارنگ ڈیسیمن پریکشن ری کارنگ ڈیسیمن پریکشن اچھا تو ریکارنگ دیسیبل فریکشن کیا ہوتا ہے جب پوائنٹ کے بعد اشاریے کے بعد ہمارے پاس جو ہنسے ہیں وہ اپنے آپ کو دہراتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ریکارنگ ریکارنگ میں دہرانا تو اپیٹ کرنا تو پرس کے ہمارے پاس ہیں ایک فریکشن ہے چار بٹچی تو چار بٹچی کا مطلب ہے کہ پور کو میں ڈیوائٹ کروں سکس پر تو یہاں پر میں پوائنٹ تک ہوں گا اور یہاں پر زیرو آ جائے گا تو سکس سکس آر ترٹی سکس تو یہاں پھر جو ہے زیرو آتا ہے پور زیرو آتا ہے اور پھر سکس سکس آر ترٹی سکس پھر جو ہے پور آتا ہے پھر سکس سکس آر ترٹی سکس تو اس طرح یہ جاری رہتا ہے تو ایسے فریکشن کو ہم جو ہے کہتے ہیں ریکارنگ دیسیمل فریکشن تو سٹوڈرز جو فریکشن ہمارے پاس آئیدر ٹرمینیٹنگ ہو یا ریکارنگ ہو ٹرمینیٹنگ ہو یا ریکارنگ ہو تو اس پریکشن کو ہم کہتے ہیں ریشنل نمبر ایسے نمبر کو ہم کہتے ہیں ریشنل نمبر سٹوڈنٹس آپ نے جانا کہ ریشنل نمبر کیا ہوتا ہے وہ نمبر جو ہم پی بٹکیو شکل میں لکھتے ہیں اور کیو جو ہے زیرو کے برابر نہیں ہوتا تو اس کو آپ کہتے ہیں ریشنل نمبر اب ریشنل نمبر کون کون سے ہوں گے ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل پریکشن اور ریکارنگ ڈیسیمل پریکشن ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل پریکشن وہ پریکشن جس میں جو ہے اشاریے کے بعد پوائنٹ کے بعد جو ہے ہن سے ختم ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل پریکشن اور ایسا پریکشن جس میں پوائنٹ کے بعد جو ہے اشاریے کے بعد ہن سے اپنے آپ کو دوہراتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریکارنگ ڈسیمل پریکشن تو سٹوڈنٹس یہ میں نے اس لیے کہا کہ سارے جو ہے جو بٹر کی شکل میں پریکشن کی شکل میں لکھتے ہیں وہ سارے ریشنل نمبر نہیں ہوتے فار اگزمپل ہم لکھتے ہیں بائیش بٹسا تو اب یہ ہمارے پاس ہو ریشنل نمبر نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا نمبر ہے کہ یہ نان ٹرمینیٹنگ اور نان ریکارنگ ہے تو اس کو ہم جو ہے ریشنل نمبر نہیں کہتے ریشنل نمبر ہوگا یا ٹرمینیٹنگ ہوگا یا ریکارنگ ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے ریشنل نمبر اب آتے ہیں سٹوڈنٹس اے ریشنل نمبر کی طرف اچھا تو سٹوڈنٹس اے ریشنل نمبر اے ریشنل نمبر اے ریشنل نمبر کون سے ہوتے ہیں وہ نمبر جو ہم پی بائی کیوں کی شکل میں نہیں لکھ سکتے اور جو نان ٹرمینیٹنگ اور نان ریکارنگ ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اے ریشنل نمبر نان ٹرمینیٹنگ نان ٹرمینیٹنگ اور نان ریکارنگ نان ریکارنگ جو ٹرمینیٹنگ بھی نہیں ہوتے اور ریکارنگ بھی نہیں ہوتے ٹرمینیٹنگ کا مطلب آپ نے جانا کہ جو اشارعے کے بعد ختم ہوتے ہیں تو اس کو ہم ٹرمینیٹنگ کہتے ہیں نان ٹرمینیٹنگ جو اشارعے کے بعد ختم نہیں ہوتے اور نان ریکارنگ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوباراتے ہیں اب سٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس جو ہے پائی جو آپ نے پڑھا ہے پائی پائی آپ نے پڑھا ہے تو پائی کی قیمت ہے ہمارے پاس بائیس بٹسط ہم کیسے نکلتے ہیں سٹوڈنٹس یہ تو الگ ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے بائیس بٹسط کو ہم کیسے نکلتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک دائرہ ہے تو اس دائرے کا یہاں پر جو یہ دسٹنس ہے یہ ہے بائی سنٹی میٹر تو اس کو ہم کہتے ہیں سرکمپیرنس سرکمپیرنس اور یہاں پر جو دائرہ ہوتا ہے اس کا سرکمپیرنس اس کا بائیس ہے اور اگر ہم اس کے سنٹر سے ایک لائن کو پاس کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی میٹر تو ڈائی میٹر سرکمپیرنس اور ڈائی میٹر ڈائی میٹر کے درمیان جو ریشیو ہوتے ہیں اس کو نام دیا گیا ہے کانسٹنٹ قیمت کا اور اس کو کہتے ہیں پائی کہتے ہیں تو پائی کس کی چیز کے برابر ہوتے ہیں سرکمپیرنس بائی ڈائی میٹر اگر سرکمپیرنس بائی سنٹی میٹر ہو اور ڈائی میٹر ست سنٹی میٹر ہو تو یہ پائی کی جو ہے قیمت ہے تو اگر ہم پائی کو ہم ڈیوائٹ کریں تو یہاں اس سے آتا ہے ٹری پوائنٹ ور پور ون ٹو سمتنگ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اشاریے کے بعد ڈیسیمل کے بعد یہ ریپیٹ بھی نہیں ہوتا اور یہ جو ہے ختم بھی نہیں ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ایر ریشنل نمبر کہتے ہیں اچھا سٹوڈنٹس او ایک جو ہے ہمارے پاس آ گیا کیا آ گیا پائی آ گیا کہ یہ ایک ایر ریشنل نمبر ہے اور دوسرے ایر ریشنل نمبر کون سے ہیں آپ سٹوڈنٹس جانتے ہیں ایک ہوتے ہیں پرپیکٹ سکوئر اور ایک ہوتے ہیں نان پرپیکٹ سکوئر تو پرپیکٹ سکوئر وہ کون سے نمبر ہے جو ہمارے پاس پرپیکٹ سکوئر ہے تو سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ پرپیکٹ سکوئر ہمارے پاس جو ہے 1 ایک perfect square ہے یہ کس چیز کا square ہے 1 square کا square جو ہے ہمارے پاس آتا ہے 1 اچھا 2 square کا ہمارے پاس جو آتا ہے وہ 4 آتا ہے اور 3 square سے ہمارے پاس 9 آتا ہے اور 4 square سے ہمارے پاس 16 آتے ہیں اور 5 square سے ہمارے پاس 25 آتے ہیں تو students here 25, 16, 9, 4, 1 وغیر وغیرہ یہ ہمارے پاس جو ہنسے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پرفیکٹو سکوئر پرفیکٹ سکوئر تو پرفیکٹ سکوئر کے علاوہ جو ہمارے پاس باقی انسے رہ جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نان پرفیکٹ سکوئر نان پرفیکٹو نان پرفیکٹ سکوئر نان پرفیکٹ سکوئر نمبر اچھا تو وہ کون سے ہیں ہمارے پاس ہے 2 ہے 3 ہے 5 6 7 8 10 11 وغیرہ اس پرپک سکوئر کے علاوہ جو ہن سے ہمارے پاس ہے ان کو ہم کہتے ہیں نان پرپک سکوئر تو سٹوڈنٹس اگر نان پرپک سکوئر پر ہمارے پاس انڈروٹ آ جائے تو یہ بن جاتا ہے نان ٹرمینیٹنگ اور نان ریکارنگ تو ایسے نمبر کو ہم کہتے ہیں ایر ریشنل نمبر تو ایر ریشنل نمبر آپ نے جانے کہ وہ کون سے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پائی اور دوسرے جو ہوتے ہیں جب نان پرپک سکوئر کے اوپر سکوئر روٹ آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایر ریشنل نمبر تو سٹوڈنٹس آپ آتے ہیں ریل نمبر کی طرف تو آپ نے جانا ریشنل نمبر اور ایر ریشنل نمبر آپ نے جانے آپ آتے ہیں ریل نمبر کی طرف تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس دو اپجکٹیوں ہیں جو پیپر کے لحاظ سے بہت زیادہ اپورٹن ہیں نمبر فس ریشنل نمبر کو ہم ریشنل کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں ریشنل نمبر کو ہم کیوں سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور ایریشنل کو ایریشنل نمبر کو ہم کی اوڈیج سے بینوٹ کرتے ہیں تو نمبر ایک ابجکٹو یہ ہے کہ ایریشنل اور یونین ایریشنل کو ہم کہتے ہیں ریال نمبر ریال نمبر ریال نمبر ریشنل اور ایریشنل کی یونین کو سٹوڈنٹس آپ نے کلاس ایٹ وغیرہ میں پڑھا ہے یونین یونین میں ہم کیا کرتے ہیں دو سٹو کے جو ہنسے ہیں وہ ہم ایک سٹو میں لکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یونین تو ریال نمبر میں آپ جانا کہ ریال نمبر میں ہمارے پاس ریشنل اور ایریشنل یہ دونوں آتے ہیں تو ریشنل اور ایریشنل دونوں جو نمبر ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ریال نمبر ہیں اچھا تو دوسرا ایب جکٹو دوسرا ایب جکٹو ہے ہمارے پاس ریشنل اور انٹرسیکشن ایریشنل اس کو ہم کہتے ہیں ایمٹی سیٹ اسے کیا آتا ہے ایمٹی سٹ تو آپ کو پتا ہے کہ انچ اور انٹرسیکشن کیا ہوتا ہے انٹرسیکشن میں ہم لیتے ہیں کامن لیتے ہیں تو ریشنل اور ای ریشنل میں جو ہے ہمارے پاس کامن نہیں ہوتا تو اس سے جو آتا ہے اس سے جو سٹ ملت ہے اس کو ہم ریشنل نمبر اور ایش ریشنل نمبر پڑے انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم اس کے جو ہے ریشنل نمبر وہ کون کون سے ہے ریشنل نمبر میں مطلب یہ ہے کہ ان میں آتے ہیں انٹیجرز بھی آتے ہیں اور اگر اپریکشن بھی اس میں آتے ہیں انشاءاللہ اگلے کلاس میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے شکریہ